اسلام علیکم پیارے بچوں سیونت کلاس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے پیارے بچوں ہم نے آپ لوگوں نے اپنے بک کا پیش نمبر 56 کھولیں جس میں آپ نے سبق شروع کیا ہوا ہے میری آواز سنو دیکھیں آپ اس سبق کو ہاف پڑ چکے ہیں اب یہاں پہ آپ اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ یہ سبق جو ہے زمین اپنی آبیتی سنا رہی ہے اطلب جب زمین اپنے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیتا تو اسے آبیتی کہا جاتا ہے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز اپنے بارے میں جب بتا رہا ہو تو اسے آبیتی کا نام دیا جاتا ہے ہم نے ہاف لیسن پڑ لیا تھا اگلا ہاف ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آئیے ساتھ ساتھ پڑتے ہیں رہی بات کی میائی کھادوں اور کیڑے مار عدویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی کناہ اضافے کی تو جناب کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں جب انہیں عدویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ان کے مزر اثرات مطلب نقصان دے اثرات میری فضاؤں کو زہر آلود کر دیتے ہیں یہاں زمین یہ کہہ رہی ہے یہ کیمیائی کھادوں سے اور کیڑے مار عدویات سے جو ہے فضا زہر آلود ہو جاتی ہے چھڑکاؤ کی گئی سبسیوں پھلوں اور آناٹ سے تمہارے صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے تمہیں اس کی ذرا فکر نہیں تمہیں اپنی پرواہ نہیں تو ان بھی زبان جانوروں کا کیا خیال ہوگا جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں ایک اور بات یہ کہ تم لوگ کس قدر بے حس اور ظالم ہو گئے ہو مطلب کسی بات کا احساس نہیں رہا کارخانوں میں حتناک اور نقصان دے کیمیکل دھڑا دھڑا استعمال کرتے ہو کارخانوں میں جو کیمیکل استعمال کیا جاتے ہیں مسلسل لگتار بعد میں یہی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہا دیتے ہو نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں جا گرتا ہے بیچاری مسلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یہ محاورہ استعمال کیا گیا یہاں پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا مطلب جان گوا دینا یا مر جانا مگر کیا مجال جو تمہارے کان پر جون تک رینگی ہو کان پر جون رینگنا جون جو ہے یہ بھی آپ کے پاس محاورہ استعمال ہوا ہے کان پر جون نہ رینگنا دیکھیں کہ کسی بات کا کوئی اثر نہ ہونا بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی جب یہ زہریلا جب یہ زہریلا پانی مال مویشی پیتے ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے تو ان پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے مگر تمہیں اس سے کیا تمہیں تو کارخانے رواں دواں رکھنے ہیں جاری رکھنے ہیں چاہے اس سے تمام آبی مخلوق سمندر میں یا پانی میں رہنے والی مخلوق موت کے موں میں کیوں نہ چلی جائے ختم نہ ہو جائے مر نہ جائے تم انسان کیسی مخلوق ہو مجھے مادرے وطن کہتے ہو وطن کی ماں سنگ دل سے سنگ دل اولاد ماں کے ساتھ ایسا ایسا سلوک نہیں کرتی جیسا تم میرے ساتھ رواں رکھتے ہو سلوک رواں رکھنا مطلب ایسا برتاؤ کرنا مجھے بتاؤ تم کیسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کو ستاتے ہو تنگ کرتے ہو ترہا ترہا کے دکھ دیتے ہو ان کے اس کے حسن کو غیرت کرنے کا سامان کرتے ہو خوبصورتی کو غیرت کرنا تباہ کرنا جو ہے تباہ کر دینا کے معنی میں آئے گا جی بٹا آپ لوگوں نے یہاں تک سبق پڑھا ہم انشاءاللہ اگر سبق نیچ لیکچر میں پڑھیں گے آئیے ہم چند مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے ان پیراگراف میں پڑھے مزیر اثرات اس کا معنی ہوگا نقصان کے اثرات زہر آلود زہر سے بھرا ہوا بے حس جس کو احساس نہ ہو دھڑا دھڑ مسلسل یا جلدی جلدی کان پر جو نہ رگنا کوئی اثر نہ ہونا جان سے ہاتھ ہو بیٹنا مر جانا جان گوا دینا روا دمان جاری مادر وطن وطن کی ماں سنگ دل ظالم پتھر دل ستانا دنگ کرنا حسن خوبصورتی غارت تباہ سلوک روا رکھنا برطاو کرنا ٹھیک ہے یہ بڑا آپ نے سارا پڑھا ٹھیک ہے آپ نے ان الفاظ معنی کو اچھے سے تیار کرنا ہے اور آپ کو گھر کا کام بتا دیو آپ نے ان الفاظ معنی کو اچھے سے یاد کرنا ہے درخواست برائے حصول کیریکٹر سرٹیفیکیٹ آپ نے ہومورک پر لکھنا ہے جو کہ آپ کے اردو گرامر کی بک کا پیش نمبر جو ہے ٹو سکسی ون پر دی گئی ہے تیسری درخواست ہے ہیڈوانسٹر صاحب کے نام آپ درخواست لکھیں گے کیریکٹر سرٹیفیکیٹ کے حصول کے لیے طریقہ آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ باقیت مند جناب پرینسپل سکول علی فیجیم آپ لکھیں گے عنوان لکھیں گے درخواست برائے کیریکٹر حصول سرٹیفیکیٹ جناب آلی پھر آپ یہ ساری درخواست کا نفس مضمون لکھ لیں گے اور آخر میں جس طرح آپ درمیان میں لکھتے ہیں کہ آپ کی این نوازش ہوگی وہ لکھیں گے الاریس آپ سائٹ پر کر کے لکھیں گے اور پھر جو ہے آپ کا شاگیر علی بیجیم لکھنے کے بعد الاریس کی ہی لائن میں ریٹ سائٹ پر آپ موقع لکھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو آپ نے اس درخواست کو اپنے ہوم ورک پر لکھنا بھی ہے آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور فرائیڈے والے دن سکول میں آپ یہ کام جو ہے سمٹ کروانے آئیں گے انشاءاللہ اور آپ کے پاس ٹائمنگ جو ہے نو تک گیارہ بجے تک ہوگی انشاءاللہ آگلے لیکچر میں ملکات ہوگی اللہ حافظ